محمد حارس پاکستان شہینز وائٹ بال ٹیم کے کپتان مقرر پی سی بی نے محمد حارس کو پاکستان شہینز وائٹ بال ٹیم کا کپتان مقرر کیا جبکہ ریڈ بال میں سات ابدیلیاں کی گئی ایر وائی نیوز کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ نے محمد حارس کو پاکستان شہینز وائٹ بال ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا دو سے جبکہ ریڈ بال کے ٹیم میں سات ابدیلیاں کی گئی ریڈ بارڈ سکورڈ میں شامل کامرم گلام خورم شہزاد مہران ممتاز محمد علی مبسر خان طیب طہار اور عمر امین وائٹ بال ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے دو سو ان کی جگہ عرفات منحاس آرف یعکوب محمد حارس محمد امران جونئر اور عثمان خان شامل ہیں عثمان خان نے گدستہ ماہ مہرکہ اور ویسٹن ڈیز میں کھیلے گئے تی ٹونٹی ورلڈ کب میں پاکستان کی نمائنکی کی تھی پاکستان شہینز اسٹیلیا میں دو ونڈے میچوں کے علاوہ ٹی ٹونٹی سیریز کھیلے گی محمد حارس نے آخری بار کلمبو میں آئی سی سی مینز امرجنگ ایشیا کپ دو ہزار تیس میں پاکستان شہینز کی کپتانی کی تھی فائنل میں پاکستان شہینز نے بھارت کو 128 رن سے شکست دے کر ٹائٹل کا کامیابی سے دفع کیا دو سو گدستہ ظال پاکستان شہینز نے ٹی ٹونٹی سیریز کا فائنل کھیلا تھا یہ مسلسل دوسرا سال ہے جب پاکستان شہین ڈراؤن اسٹیلیا کا دورہ کر رہی ہے